اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے اور گاجر کی حلوے کی بہت ہی ڈیمانڈ ہے تو ہم بازار سے لاکر کھاتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس گاجر کا حلوہ بناتے ہیں تو آج میں بلکل ویسے ہی حلوائی سٹائل حلوہ بنانا آج آپ کو سکھاؤں گی جیسے کہ بازار میں حلوائی بناتے ہیں تو بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بس کچھ ٹپس میں آپ لوگوں کو دوں گی آپ وہ فولو کریں اور آپ کا حلوہ بھی بہت ہی زبردست بنے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم دودھ لیں گے ایک لیٹر میں یہاں پہ دودھ لے رہی ہوں یعنی کہ تقریباً چار کپ دودھ ہے اور اب ہم اسے اتنا اوبالیں گے کہ یہ گھڑھا ہو جائے تقریباً ڈیل کپ یا دو کپ تک رہ جائے یعنی کہ آدھا رہ جائے تب تک ہم اسے اوبالیں گے یہ فول فیٹ ملک ہے یعنی کہ بہلائی اس میں سے میں نے ہٹائی نہیں ہے بہلائی والا دودھ ہونا چاہیے اس کے لئے اب ہم گاجری لیں گے تین کلوں میں نے یہاں پہ گاجری لی ہے جسے میں نے چھیل کر قدوکش کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ موٹا والا یہاں سے میں نے اسے قدوکش کیا ہے یہ جو چھوٹے والے ہیں اس میں سے آپ نے نہیں کرنے یہ بڑا والا جو ہے اس میں آپ نے کرنے ہیں تاکہ تھوڑے بڑے چنکس ہوں اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے میں یہاں پہ اس میں تین کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں تین کلوں گاجر ہیں تو تین کپ ہی میں اس میں چینی ایڈ کروں گی اگر آپ کو کم چینی پسند ہے تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس سٹیٹ پر ہم نے اس میں کوئی دوسری چیز ایڈ نہیں کرنی نہ ہی ہم نے اس میں گھی ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس میں دودھ وغیرہ پانی وغیرہ ایڈ کرنا ہے سمپل گاجر اور چینی ڈال کے پتیلے میں اسے ہم نے ڈھک کر تقریباً چھے سے آٹھ منٹ کیلئے پکانا ہے میڈیم ہیٹ پر یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو چینی جو ہے وہ گلنے کے قریب ہیں اور جو گاجرے ہیں وہ بھی نرم ہو چکی ہیں تو اب ہم اس کو بھونیں گے سمپل گاجر اور جو چینی ہے تو اس کو ہم بھونیں گے تاکہ جو چینی اور گاجروں کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے میڈیم ہیٹ آپ نے رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی یا پھر لو ہیٹ پر آپ نے اسے کک نہیں کرنا میڈیم ہیٹ پر آپ نے اسے کک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اسے ہائی ہیٹ پر کک کریں گی تو یہ جل جائے گا اور اگر آپ اسے لو ہیٹ پر لو فلم پر کک کریں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا تو ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ گاڑا ہو گیا ہے اچھے سے دودھ ہمارا گاڑا ہو گیا تھا تقریباً دو کپ رہ گیا تھا تو وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور ساتھ میں بھونتے جائیں گے دودھ کو ابالنا اور اسے گھاڑا کرنا بہت ہی ضروری ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا دودھ ہم ڈالتے جائیں گے اور اسے ہم بھونتے جائیں گے تب تک بھونیں گے میڈیم ہیٹ پر جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہونا شروع جائے اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے آپ اپنی پسند کے حساب سے اس میں ایٹ کر سکتی ہیں کاجو بادام یا جو بھی ایویلیبل ہو آپ ایٹ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ اس میں تھوڑے سے پستے اور کشمش ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا ہم اسے بھونیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اب دودھ اس کا خوشک ہونا شروع گیا جو کہ دودھ ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا تو وہ بھی خوشک ہونا شروع گیا ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے ٹوٹل میں یہاں پہ چھے کھانے کے چمچ بھرا ہوا یعنی کہ اس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں ایک چمچ اس طرح میں لوں گی بھر کے تو چھے ٹوٹل ہم یوز کریں گے پہلے میں تری ٹیبل سپون یعنی کہ تین کھانے کے چمچ گھی اس میں ایٹ کر کے اسے اچھی طرح سے بھونوں گی تب تک ہم نے اسے بھوننا ہے جب تک کہ یہ گھی جذب نہ کر لیں تقریباً پانسے چھے منٹ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں مزید گھی ایٹ کرنا ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتی ہیں میں ہاں پہ نارمل سیمپل گھی لے رہے ہوں آپ اس کی جگہ دیسی گھی بھی یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اب ہم اس میں مزید گھی شامل کریں گے یعنی کہ ٹوٹل چھے کھانے کے چمچ تین میں نے پہلے ایٹ کیے تھے اور تین میں ابھی شامل کر رہی ہوں اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ جو اس کا گھی ہوتا ہے وہ جب تیرتا ہوا نظر آتا ہے تو بہت ہیوی ہو جاتا ہے حلوہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو انٹیپینڈز اون ٹیسٹ تو آپ ایٹ کر سکتی ہیں لیکن چھے ٹیبل سپون ہی کافی ہے یہاں پر ہلوے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہم نے اسے مزید بھون لینا ہے یاد رکھیں کہ ہیٹ آپ کی لوٹو میڈیم ہونی چاہیے پورے پروسس میں بھونتے ہوئے اگر آپ اسے ہائی ہیٹ پر فرائے کریں گی تو یہ اچھا نہیں بنے گا تو یاد رکھیں کہ لوٹو میڈیم ہیٹ پر آپ نے اسے بھوننا ہے تو اس کا اچھا سا کلر اور سمیل آنے شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایلائچی ایٹ کریں گے یہ ون ٹی سپون کرش کی ہوئی ایلائچی ہے اگر آپ چاہتے آپ ایلائچی کا پاوڈر بھی ایٹ کر سکتی ہیں یہ جایفل اور جاویتری کا پاوڈر ہے میں تقریباً دو چھٹکی یہاں پہ جایفل اور جاویتری کا پاوڈر یوز کر رہی ہوں بہت ہی اچھا سمیل بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے اب ہم ہیٹ کو یعنی کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اس میں ہم کھویا اٹ کریں گے جسے مہوہ بھی کہتے ہیں ایک کپ اور اسے ہم ہلکا ہلکا سا مکس کریں گے اس سٹیج پر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے ہلکا سا میں نے اسے مکس کیا ہے بس بہت زیادہ ہم نے اسے مکس نہیں کرنا تو یہ ہلوہ ہمارا تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لئے پہلے ایک بول یا پھر اس طرح کوئی لیں گے ڈش لیں گے اور اس کا جو بیس ہے تو اس میں ہم مہوہ یا کھویا تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر گاجر کا ہلوہ ڈال لینا ہے پھر سے ایک لئے اس طرح کر کے ہم نے کھویا کی لگا لینی ہے کھویا ہم نے کرش کر لیا یعنی کہ قدوکش کر لیا ہے میں نے ٹوٹل میں نے اس میں تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ کھویا میں نے اس میں یوز کیا ہے تو یہ فائنل لیئر گاجر کے ہلوے کی میں نے لگا دی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کھویا پگلا کر میں نے لگا دیا تھا جس کی ویڈیو میں بنا نہیں سکی کیپچر نہیں کر سکی تو اس کے اوپر تھوڑا سا کھویا ہلکا سا پگلا کر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا تو یہ بالکل پرفیکٹ ہلوائی جیسا ہلوہ ہمارا تیار ہے جیسا کہ ہم بزار میں کھاتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے میری ریسپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی